جناب آج چھبیسوہ روزہ ہے اور آج رات جو ہے وہ رات لگے گی جس تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہی لوگوں کو لگتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہوگی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری عشرے کی ہر تاکرات کو ڈھونڈنے کے لیے بولا ہے کہ شب قدر ہو اس میں اور تم مجھ سے ساری رات مانگا کرو مگر آج کی رات لوگ سب سے زیادہ عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں بہت بڑی رات ہے اور اس رات کا انتظار ہم لوگ پورا پورا سال کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے آج کی رات ہی قیام پاکستان کا دن ہے ایکچلی تو ہم آج کی رات کو کے بارے میں بات کریں گے قیام پاکستان کے بارے میں بات کریں گے آج ستائیسویں کی شب کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ بہت اہم رات ہے اس کے علاوہ میں آج بات کرنے والی ہوں پاکستان کی روحانی حیثیت کے حوالے سے جناب پاکستان جو ہے وہ اللہ والوں سے بھرا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے مشیط کے رازوں سے بھی یہ بھرا ہوا ہے یہ صرف ایک جیوگرافک اس کی اہمیت نہیں ہے اس کی اور بھی ایسی اہمیت ہے اس ملک کی اس لینڈ کی اس زمین کی کہ ساری دنیا جو ہے خاص طور پر جسے کہتے ہیں ہم یہودی لوبی جسے کہیں گے وہ پاکستان کے پیچھے پڑی رہتی ہے اور ہم دشمنوں کی آنکھوں میں کفار کی آنکھوں میں بہت زیادہ کھٹکتے ہیں ہم پاکستانی کیونکہ ہمارے ملک کی ویلیو بہت زیادہ ہے اور ایک روحانی حیثیت بھی ہے اچھا قیام پاکستان کے دوران جو جد و جہت ہوئی جو جذبہ تھا ہمارے ملک کے لوگوں کا جیسے لوگ ہمارے ہجرت کرنے والے جو جس طریقے سے مشکلوں کے ساتھ تکلیفوں کے ساتھ یہاں پر آئے ان کو تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہی ہیں ہمیشہ سے اپنے مہاجرین کو مگر اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی واقعات پیش آئے پاکستان کے قیام کے دوران اس کے بارے میں بھی آج ہم ذکر کریں گے جو ہمارے لیڈرز تھے جیسے کہ ہم جناب قائد عاظم محمد علی جنہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور میں آج بات کروں گی قائد عاظم محمد علی جنہ کے ساتھ ساتھ اقبال کے بارے میں علامہ اقبال جو تھے وہ ایک روحانی شخصیت تھے اور ان کی شاعری جو تھی وہ بہت زیادہ روحانی حیثیت حاصل تھی اس کو کہا یہ جاتا تھا جو علامہ اقبال حضرت علامہ اقبال کے ساتھ جو ان کے ورکر ہوتے تھے جو ان کی مدد کراتے تھے ان کے ہاؤس ہیلپ کرتے وہی کہتے تھے کہ جب اقبال اپنی شاعری کرتے تھے تو وہ اس کیفیت میں چلے جاتے تھے کہ ان کی پوری کمیز بھیگ جاتی تھی اور میں وہ نچوڑتا تھا اور پھر وہ دھوپ میں لٹکاتا تھا اس طرح کی باتیں ہم لوگ تاریخ سے سنتے ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے اور قائد عاظم محمد علی جنہ کے حوالے سے اور یہ بھی ہے بات ہمیں پتا کہ قیامت سے پہلے جو ہے جو پوری ایک پٹی ہوگی جس سے مسلمان نکلے گا اور کفار کے خلاف کھڑا ہوگا اور وہ جنگ لڑی جائے گی امام مہدی کی اور دجال کی اس میں بھی ایک پاکستان کا بہت بڑا رول ہونے والا ہے تو اسی لیے پاکستان نے جو ہے وہ بہت زیادہ قربانیاں دیں اس کے قیام میں آتے ہوئے اور پاکستان جو ہے وہ عالم اسلام کو لیڈ کرنے کے لیے ساری دنیا میں اپنا لوہا منواتا رہا ہے اچھا یہ تمام واقعات اور حقائق کی نشانیاں بتا رہی ہیں پاکستان ایک زبردست روحانی حیثیت رکھتا ہے ہماری فوج کو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا جذبہ شہادت ان لوگ کو ملا ہے مطلب نشانہ حیدر سے دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگوں کو ملا اور کس کس طریقے سے ہمارے فوجیوں نے جو ہے وہ اپنے بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے سال بسال وہ بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر پاکستانیوں جو ہے وہ بے پناہ بے لاؤس خدمت کرنے کا جذبہ کیسا ہے اور کیا ہے یہ تو ہمیں کرونا کے ٹائمز میں پتا چلا اور صرف کرونا کے ٹائمز میں نہیں جب ہمارے پاس ارت کوئیک آیا تھا ہمارے شمالی علاقوں میں اس وقت ایک ایک گھر سے مجھے خود یاد ہے کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور رمضان کا مہینہ تھا جب مظفر آباد کے زلزلے کی میں بات کر رہی ہوں بہت چھوٹی تھی اور جب افتار ہوتی تھی تو میرے موں میں ایسے نوالا نہیں جاتا تھا اور میں اتنی چھوٹی تھی اس وقت مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو اتنی حص نہیں ہوتی ہوگی شاید مگر وہ نوالا جانے سے پہلے وہ سارے لوگ آ رہے ہوتے تھے زہن میں جو کہ ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے تھے وہ بچے جو بل بلا رہے ہوتے تھے بھوگ سے وہ جو میرے پاکستانی ملوک کے تلے دبے ہوتے تھے اور اب یقین کریں کہ میں اس عمر میں اپنی ایک انفرادی بات بتا رہی ہوں ایک ذاتی بات بتا رہی ہوں کہ اس عمر میں اپنے بھائی کے ساتھ جا کے میں جو ہیں وہ بوریاں پکڑ پکڑ کے اور ان کے لیے راشن بیگز بناتی تھی اور ایکسپو سنٹر کراچی میں وہ سارا لگا تھا کہ پورے شہری جو ہیں وہاں پہ جمع تھے اور جو زلزلہ سے متاثر لوگ تھے ان کی خدمت کرتے تھے یہی ہم نے دیکھا کہ جب بارشیں ہوئیں اور پورے کراچی جو ہے وہ سلاب سے بھر گیا ایک ایک شخص چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو چاہے اس کے پاس وسائل ہو یا نہ ہو اپنے گھروں سے نکلا اور اپنی بسات میں رہتے ہوئے جتنا اس سے ہو سکا اس نے اگلے کی مدد کی یہ ہے پاکستانیوں کا جذبہ یہ ہے پاکستانیوں کا خون جناب ہم اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ لیں تو ہم سے دو پل نہیں رہا جاتا آپس کے لڑائی جھگڑے آپس میں سیاسی اختلافات جو ہیں وہ الگ ہیں مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بیرونی طاقت جو ہے وہ ہمارے خلاف آکے کھڑی ہو گئی ہے یا بیرونی طاقت جو ہے وہ ہمیں آپس میں بڑھوانے کی کوشش کر رہی ہے یا ہمارا ملک خلاف کرنے کوشش کر رہی ہے تو ہم سب یک جاں ہو جاتے ہیں اور ہم سب ایک ہو جاتے ہیں یہ تاریخ نے ہمیں دکھایا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ کرونا کے ٹائمز میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ کیا کہتے ہیں جب جسے کہتے ہیں کہ روزی سب کی بند ہو گئی تھی کہنے کو سب کی روزی بند ہو گئی تھی اور ہر انسان اپنے گھر پر بیٹھا ہوا تھا کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا بچے سکول نہیں جا سکتے تھے ماں باپ نہیں کما سکتے تھے اس وقت مگر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوازمات کے ساتھ کھانے کھلا رہے تھے بہترین کپڑا ہم پہن رہے تھے کوئی بھی شخص پاکستان میں بھوکا نہیں سویا کوئی ایسی امرجنسی نہیں نافذ ہو گئی کہ اللہ معاف کرے کہ لوگ مرنے کو ہیں یا روڈ پر آگئے ہیں جو چیز ہم نے باقی ملکوں میں دیکھی بھی تو اسی حوالے سے میں کہوں گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری کئی کئی وقتوں پہ بہت بہترین طریقے سے ہماری مدد بھی کی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ایسی روحانی جسے کہتے ہیں شخصیات ہیں ایسے روحانی مزارات ہیں جن کے ذریعے فیضیاب جو ہے وہ آج ساری دنیا کے لوگ پاکستان آتے ہیں اور وہاں سے فیضیاب ہو کے جاتے ہیں آپ ملتان کو دیکھ لیجئے آپ پنجاب کو دیکھ لیجئے آپ داتا صاحب کو دیکھ لیجئے آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو دیکھ لیجئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر دوسرے دن جناب ایک خوار آتی ہے کہ پاکستان میں تو کراچی میں تو سنامی آیا ہی آیا اور اس ساحلی پٹی برباد ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور دیفنس کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے دیفنس کراچی کا وہ علاقہ ہے جو ساحلی پٹی پہ لگتا ہے میں ان لوگوں کو بتا رہی ہوں جو کہ کراچی میں نہیں رہتے تو وہ سانے در کے بیٹھ جاتے ہیں مگر کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ متفون ہے اور وہاں ان کا مزاہ شریف ہے تو اس کی برکت سے جو ہے وہ پورا شہر بچ جاتا ہے اور پورا ملک بچ جاتا ہے ہمارے علماء کرام آج ہمارے ساتھ ہوں گے اور ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں جو کہ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں جو کہ جراب قائد آزم کے ساتھ پیش آئے حضرت علامہ اقبال کے ساتھ پیش آئے پاکستان کے قیام کے وقت اس کی روحانی کیا حیثیت ہے اور اس ملک کو بنانے کے لیے اللہ پاک کا کتنا کرم رہا ہے ہمارے ساتھ اس بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ستائیسویں شب ہے اور قیام پاکستان ہے